جب بات کریں فیصل آباد میں انتخابات کے حوالے سے تو یہاں پر حمد ستھ موجود ہے چنگیز احمد خان کاکڑ ممبر نیشنل اسمبلی بنے ہیں یہاں پر عبد شیر علی کو ہرا کر بڑی اہم سیڈ جیتی ہے بڑا جو ہے وہ سب سے لیڈ جو ہے وہ ان کا ریسلٹ سامنے آیا ہے تو اس کی متعدد وجوہات ہوں گی ان پر بات بھی کرتے ہیں کر سب پہلے تو سب سے پہلے آپ کو مبارک باد آپ نے بڑی اہم جیت حاصل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی یہ اللہ تعالی کا خاص کرم ہے اس کی خاص رحمت ہے خاص فضل ہے جس کی بنیاد پر آج میں ممبر منتخب ہوا ہوں قومی اسمبلی کا مالک نے مجھے کرم کیا اور سب سے بڑھ کر میرے کپتان عمران خان کا میں شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ پر اعتماد کیا اور ایک ایسے حلقے سے مجھے انتخاب لڑنے کے لیے منتخب کیا جو حلقہ وہ مسلم لیگ کا گھر سمجھا جاتا تھا اور اس حلقے میں جو میرے مد مقابل تھے وہ پچھلی کئی دہائیوں سے وہاں سے ایمینے منتخب ہوتے جا آ رہے تھے لیکن شکر الحمدللہ کپتان کی چھوڑی ہوئی سیٹ جو تھی کپتان کے جانسار ساتھیوں نے ہم نے مل کر وہ سیٹ کو ریٹین کیا اور الحمدللہ الحمدللہ کپتان کے جانسار ساتھیوں عمران خان کو چاہنے والوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ علاقہ اب پی ٹی آئی کا این ایک سو دو پی ٹی آئی کا ناقابل تسخیر قلعہ ہے اور میں کپتان سے زیادہ سات ہزار ووٹ زیادہ مجھے انہوں نے دیئے اور میں تقریباً بتی ساڑھے بتی ہزار کی لیٹ سے جیتا یہ سب کپتان کے دیئے ہوئے شہور کی وجہ سے ہوا ہے کپتان کی جو پالیسیز تھی اس کی وجہ سے ہوا ہے عمران خان کے ویژن کا نتیجہ ہے کہ آج فیصلہ باد میں پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا جو تین سیٹے ہماری ہیں ان میں فارم فارٹی فائیو جو حافظ ممتاز وہ تقریباً چالیس ہزار ووٹوں کے قریب سے جیت رہے تھے لیکن یہ پریشرائز کر کے فارم فارٹی سائیز جو ہے اس کے ایڈورس فارم فارٹی سیون تیار کیا گیا وہ کلیریٹی ہو جائے گی انشاءاللہ طرح جب بھی ریکاؤنٹ ہو گیا کوٹ نے اس کو مناسب سمجھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلد از جلد ہونا چاہیے اسی طرح ہمارے حافظ عطاولہ صاحب تھے وہ تقریباً آٹھ ہزار ووٹوں سے جیت رہے تھے لیکن ان کا ریزلٹ بھی مینج کیا گیا یہ عرف گل والا بھی یہ تین سیٹیں جو تھی اور ادروائی فیصلہ بعد میں دس کے دس ایمنے اور ان کے نیچے جتنے ایم پی اے تھے وہ سب الحمدللہ پی ٹی ہی جیتی تھی میرے ریزلٹ کو بھی مینج کرنے کی کوشش کی گئی لیکن میں یہاں مشکور ہوں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے اس حلقے میں جیت سے ہم کنار کیا اسی طرح مجھ پر رحمت خاص کا ناعت کرتے ہوئے میری اس سیٹ کو بجایا بھی اچھا زلط تخیر کا کیوں شکار ہو رہا تھا یہ بیسیکلی یہ ایک انا کا مسئلہ بن گیا تھا جی وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے جاگیر باپ دادا کی اور جو ہمارے جو ہیں مطلب نواز شریف صاحب شباز شریف اور یہ سارے انہوں نے اپنی ایک انا کا مسئلہ بنائے ہوا تھا کہ جی یہ سیٹ ہم نے ہر حال میں جو ہے حاصل کرنی ہے اور اس میں انہوں نے کوششیں کی لیکن الحمدللہ ہم نے برپور سے جو ہے ریزسٹ کیا اور ان کو بتایا کہ ہم پینتیس ہزار کی لیڈ سے جیت رہے ہیں اور یہ آسان نہیں ہے کہ آپ ہماری سیٹ چھین کے لے جائیں گے اس میں نکرٹیکر گورنمنٹ بھی انوال تھی خیر آرو صاحب جو تھے وہ جو ہے وہ ایک ایماندار آدمی تھے آونسٹ آدمی تھے میرٹ والے آدمی تھے انہوں نے جو ہے وید کلیریٹی چیزوں کو جو کہہ دیا تھا کہ جو فارم فارٹی فائیب پہ ریزلٹ ہے وہی فارم فارٹی سائرن جاری ہوگا یہاں پہ بہت کچھ ہوتا رہا ہے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جیت جس طرح کی میرا مدد مقابل حاصل کرنا چاہتا تھا یہ جیت نہیں تھی یہ ایک ذلت تھی جو ایک ذلت کا توق اس نے اپنے گلے میں ڈالنا تھا جیت وہی ہے جو ہم جیتے ہیں ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے عوام کا دیا ہوا منڈٹ جب چرایا جائے گا تو ملک عدم استحقام کا شکار ہوگا معاشیت عدم استحقام کا شکار ہوگی ملک میں جو ہے امن و امان کا مسئلہ ہوگا یہ جمہوریت کا جو بنیادی مقصد اور جو اس کی تعریف ہی وہ ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل اگر آپ کو جمہور منتخب کرتی ہے تو میں اس چینل کے وساطت سے ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو جمہور کے حق منتخب کیے ہوئے حق پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ ملک کو پٹی پہ چلانے سیدھی پٹ راستے پہ لے جانے کے لیے ملک کو ترقی کے راستے پہ لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ جمہور کے دیئے ہوئے منڈٹ کا تقدس جائے وہ بہار رکھا جائے اس کو آنر کیا جائے اچھا کاغر صاحب یہ باتیں ہو گئے اب آپ نے پاکستان تحریکی انصاف کی حمایت سے جیت آصل کیا لیکن آپ انڈیپینڈنٹ جو آپ جیتے ہیں کیونکہ پارٹی کا ٹیگ نہیں ہے تو اگر کبھی چنگیز احمد خان کاغر کو آفر ہوتی ہے کہ آپ کو منسٹر بنایا جا رہا ہے تو کسی پارٹی میں شامل ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پاکستان تحریکی انصاف کا حمایت یافتہ نہیں ہوں میں پاکستان تحریکی انصاف کا نام زد امید بار ہوں مجھے پاکستان تحریکی انصاف نے ٹکٹ جاری کی ہے میں نے وہ ٹکٹ جو ہے اپنے آرہو صاحب کے پاس جمع کروائی ہوئی ہے پاکستان تحریکی انصاف ایک اگزیسٹنگ پارٹی ہے جس کی آئینی اور قانونی حصیت ہے الیکشن کمیشن میں وہ ریجسٹر جماعت ہے ہم ازاد نہیں ہیں یہ انہوں نے ایک مسکنسیپشن جو ہے وہ پھیلائی ہے لوگوں کی نظر میں ہم آج بھی تحریکی انصاف میں ہیں ہم کل بھی تحریکی انصاف میں تھے ہم آنے والے کل میں بھی تحریکی انصاف کے ساتھ ہیں کیونکہ میں میں ازاد امید وار نہیں ہوں میں آج اگر ایمن نے منتخب ہوا ہوں تو مجھے چنگیز خان کاکڑ کی اس میں کوئی حصیت نہیں ہے یہ سارا ووٹ تحریکی انصاف کا کپتان عمران خان صاحب کا ہے اگر دوسری بات رہے گی کہ یہ ہمارا نشان انہوں نے صرف اس لیے ویدہ ہیلڈ کیا تھا کہ یہ ہمیں ٹیکنیکلی نہ کوٹ کرنا چاہتے تھے ہمارا انٹرا پوارٹی الیکشن کا ایک جواز بنا کر حالانکہ جو اے این پی ہے اس نے بھی اپنی انٹرا پوارٹی الیکشن نہیں کروائے انہوں نے ان کا نشان واپس لیا لیکن اس کو بیس ہزار جرمانہ کر کے لالٹین کا نشان واپس دے دیا سات پچی مئی تک انہوں نے کہا انتخاب کروا لیں ہمیں صرف انہوں نے چونکہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف ایک واحد مقبول ترین جماعت ہے اور جس نے اس الیکشن میں ثابت بھی کر دیا اس کے الیکشن کو ڈسٹرب کرنے کے لیے سارا کچھ کیا تھا بیسیکلی ان کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ تحریک انصاف الیکشن کا بائی کارڈ کر دے لیکن میں اسلام کرتا ہوں اپنے کپتان کے ویجن اور سوچ کو کہ تمام تر چیزوں کو برداشت کیا اس نے اور ڈٹا رہا کہ ہم نے بائی کارڈ نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا اس نے یہ ایکسپوز کرنا تھا کہ پاکستان کی اصل عوام کس کے ساتھ ہے اور الحمدللہ آٹھ مئی کو ثابت ہوا عمران خان نے جو شعور دیا وہ جو ہمارے طرح نہ ازولوں کا بدلہ ووٹ سے اس میں جب کہتا یہ شعور کا جنہ بوتل سے باہر آ چکا ہے وہی آ چکا ہے آپ نے دیکھا نہیں یہ چکڑ چودری جتنے بھی آئے یہ ایک ایک ووٹ نہیں ہے عوام کا ووٹ عوام سمجھتی یہ کام آدمی سمجھتا ہے کہ میرا ووٹ ہے میں نظام بدل سکتا ہوں اور ہم نے بدل کے دکھایا ہم نے سب کو ننگا کیا سب کو ایکسپوز کیا سب ہی کٹھے ہیں پھر انشاءاللہ حق جیتا ہے حق کی جیت ہوگی حق ہی پرویل کرے گا یہ جو جھوٹ کی جو ہے دیوار کھڑی کر کے جھوٹ کے سہارے جالی فارم فورٹی سیون لے کے یہ جو اسملیوں میں پہنچے ہیں یہ بیڈلی ایکسپوز ہو چکے ہیں اور ان سے میں سمجھ دو خواجہ ساد رفیق سے سبق سیکھنا چاہیے حافظ نعیم و رحمان سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنا جو ہے چیبان صاحب سے سبق سیکھنا چاہیے ان کی جماعت کے ہیں جنہوں نے آ کر کہا کہ ہم ایسی جالی سیٹ نہیں لینا چاہتے ان کو بھی اپنا کچھ گہرت دکھانی چاہیے ان کو باپ بیٹی کو چچا کو بتیجے کو سب کو اکٹھے ہوکے پریس کانفرنس کرنی چاہیے کہ ہم نہیں جیتے ہمیں فارٹی سیون فارم جو جالی دیا گیا ہے لہذا ہمیں کوئی حق نہیں ان اسمبلیوں میں بیٹھنے گا اور یہ وزارت اس ماہ کو کلیم کرنے کا پچھلی دفعہ بھی جب وہ بیرونی اناثر کی مداخلت سے جو ووٹ آف لوگ کا انفیڈنس کیا گیا اور سولہ ماہ میں جو لوگوں کا حال کیا اور پھر اس کے بعد جو لوگوں نے ریٹیلیشن شو کی وہ آپ کے سامنے ہیں اب بھی وہی چیز ہے اب بھی وہی ہے بہتر یہ ہے کہ عزت سے جائیں وگر ان کے مقدر میں زلے لکھی ہے تو ملتے ہی رہنی ہے ایک آخر میں شیر کہوں گا وہ آپ نے جو کہا کہ ہمارے کپتان کی ایک ہی بات ہے کہ میں موسیٰ نہیں پرود عظم نہ پیار کرنا میں ہر فراؤن دیکھ کے چکن تو انکار کرنا بس اچھا اس حوالے سے بات کریں تو چینگیز احمد خان کاکڑ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر پیٹی ای کے ٹکٹ پر منتقب ہوئے ہیں اور وہ کبھی بھی پیٹی ای نہیں چھوڑیں گے جب بھی کپتان کی کال ہوگی وہ ریزائن کر سکتے ہیں